نمسکار دوستو ہندی نیو جے فیارت میں آپ کا سواگت ہے دوستو کہتے ہیں کہ جو وقت پر ہمارے ساتھ کھڑا ہو وہی سچا ساتھی ہے ہمارا اور جو ہمارے وقت پر نہیں کھڑا ہے وہ پھر کسی کام کا نہیں ہے چاہے ہمارا کتنا بھی سگا ہو دوستو اگر ہم کسی پر ایک بار بسواث کر لیتے ہیں تو یہ سامنے والی کی بھی جمع داری ہوتی کہ وہ اپنے بسواث کو جمع کر رکھے دوستو بھارت کے رکھشہ شیطر سے جڑے ہوئے کچھ ایسی چیز آئی ہوئے جس میں کچھ ایسا فرانس نے بھارت کے ساتھ کر دیا ہے جس سے بھارت کا پورا بسواث فرانس کے اوپر سے ٹوٹ سا گیا ہے آئیے سمجھتے ہیں دوستو کہ پوری خبر آخر ہے کیا فرانس نے ایسا کیا گیا اور اس کے کیا ایمپیکٹ ہو سکتا ہے دوستو دراصل خبر یہ ہے کہ فرانس کی ایک کمپنی ہے دسال جس سے ہم نے رافیل فائٹر جیٹ کھری دیتے یہ 36 فائٹر جیٹ ہم نے کھری دیتے دو ہزار سولہ میں اس وقت جو اس کی قیمت تھی دوستو یہ سمجھ لیے کہ اس قیمت سے وہ قیمت کری پچیس یار کروڑ اوپیک کی تھی اب یہ دوستو یہ سمجھ لیے کہ فرانس نے اب ہم کو جو اور جرورت پڑھی ہے رافیل کی رافیل کا ایم ویریانٹ یعنی کی وہ ہماری نو سینہ کے لیے یعنی کی نیوی کے لیے جرورت پڑھی تو بھارت میں 26 رافیل کھریدنے کی اچھا جاتا ہی اپنے نیوی کے لیے وہ جو رافیل ہوں گے وہ ایم ویریانٹ کے ہوں گے وہ اس لیے جرورت ہے کہ ہمارے پاس جو ایک یہ سمجھ لیے کہ فریٹ کیریئر ہے وار کے لیے جو ہوتا ہے یدھ جو ایک ایسا سپ سمجھ لیے بہت بڑا سپ جس پہ ہم اپنے فائٹر جیٹ کو اتار دیتے ہیں اور وہیں سے ٹیک آف بھی کرا دیتے ہیں لینڈ بھی کرا دیتے ہیں دونوں چیزیں کرا دیتے ہیں وہ ایک سمجھ لیے کہ یدھ کا ایک جگہ بہت ہوتی ہے سمدر میں تو اس کے لیے جو ہمیں چاہیے تو فرانس نے اب ہم سے بولا کہ ہم اس کی آپ سے ڈبل کیمت چارج کریں گے دوستو اب یہ سمجھ لیے کہ سمجھ لیے آٹھ سال میں مہنگائی تو بڑھی ہوئی ہے قریب دس بارہ پرشن کی مہنگائی آگئی ہے تو بھارت نے سوچا ٹھیک ہے پچیس پرتیسہ تک مان لیتے ہیں کہ مہنگائی ہو گئی ہے تو وہ قریب اٹھائیس انتیس ہجار کروڑ تک کم ہو جانے چاہیے ڈیل لیکن فرانس نے ڈبل کیا دیا اور اس کو وہ ماننے کے لیے بھی ریڈی بھی نہیں ہے اب دوستو یہ سمجھ لیے کہ یہ ویسا ہی ہو گیا رافیل جو ہمیں پہلے بھیجا تھا اس کے لیے فرانس نے چارج کیا تھا اس میں یہ بھی سامل تھا کہ وہ ہمارے لیے ایک سرویس سینٹر ورکشوف ہاب بنائیں گے انڈیا میں اس کے پارٹس اب لیول کرائیں گے تو اس کے لیے فرانس کی پیسے خرچ ہونے تھے اس لیے وہ تو سمجھ میں آتا ہے اب جو ہم ایم ویریانٹ خرید رہے ہیں رافیل کا اس کے لیے تو ان کو وہ سب کچھ کرنا نہیں ہے تو اس میں تو وہ ایسی کاؤسٹ بھی نہیں آئے گی لیکن فرانس کی کمپنی اور فرانس ابھی مان نہیں رہے دوستو ایک چیز ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ جب ہم کو فرانس سے ہی خریدنا ہے فرانس کا تو جو رافیل وہ اسٹیلتھ نہیں ہے اس سے کم قیمت میں امریکہ کا جو ایف تھرٹی فائف اس کے جو الگ الگ ویریانٹ ہے اس سے کم قیمت میں تو وہ آ جاتے ہیں اس میں یہ سمجھ لیے کہ اڑان بھرنے کے لیے اس کو چلانے کی بھی جورت نہیں ہے مطلب نہ ہی لینڈ کرنے کے لیے نہ ہی اڑانے کے لیے رنوے کی ضرورت نہیں ہے ایف تھرٹی فائف کو وہ ورڈیکل اڑان مرتا ہے جیسے ہیلیکاپٹر برتا ہے اب دوستو یہ سمجھ لیے کہ وہ کم قیمت میں اور اسٹیلتھ ہے وہ اسٹیلتھ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو دسمن اس کو اپنے ریڈائر پر پکڑنا چاہے تو پکڑ بھی نہیں سکتا یہ سمجھ لیے کہ دسمن کے سر کے اوپر وہ اڑے گا اور دسمن کو پتہ بھی نہیں لگے گا یہ اس میں خوبی ہے اس کے بعد اگر ہمیں نون اسٹیلتھ میں ہی لینا ہے تو ہم رسیہ سے مکھری سکتے ہیں جو رسیہ ہمارا پرانا ایک پارٹنر ہے ہم کو سپلائی کر رہا ہے ہتھیاروں کی فائٹا جیٹس کی تو ہم اس سے لے سکتے ہیں یہ فرانس کو سمجھنا چاہیے فرانس پہ ہم اتنا بسواس کرتے ہیں ہماری اس کی دوستی ہے اچانک سے ریڈ ڈبل کر دینے کا مطلب ہمارا تو پورا بجٹ خراب ہو جائے گا ہم نے تو یہ سوچا کہ جو ایک دوستی ہے وہ اور اچھے سے آگے بڑھے گی ہم خریدیں گے چیزیں اور ہماری نیا راستہ کھل گیا جہاں سے ہم سامان کریتے ہیں ہتھیار کریتے ہیں لیکن فرانس کو بھی سوچنا چاہے کہ اگر بھارت سے اگر دوستی رکھنی ہے تو ایک واجب طریقے سے رکھنی چاہیے اگر وہ اس طرح کی چیزیں کرے گا فرانس کو ان سب چیزوں کو دیکھنا چاہیے فرانس کے پاس کوئی بہت بڑی مارکیٹ نہیں ہے اور بھارت مدلہ ان کو اپنی مارکیٹ دی اپنی جورت کے لیے ہتھیار لے رہے ہیں ایک لمبے ٹائم کے لیے ریلیشن ہونا چاہیے تو کبھی بھی آ سکتا ہے پورے جیون یو نہیں چلتے لیکن اس میں بہت اہم ہوتی ان سب چیزوں کی جورت اور فرانس ہو سکتا ہے کل کو سپلائی کرنے سے ہمیں ریٹ اور چاہیے یہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں تو دوستو اس پر ہمیں بہت زیادہ رکھنی پڑ گی بھارت رکھنی